موسیقی 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 جی جی کا گورنمنٹ کے طرف آنے جیل گورنمنٹ آئے نا ہاں انہیں جو تانسو ایڈیٹیٹ جو کھا نا انہیں ویڈیو جاری کہی آئے تو داخل تو ہوتے آئے انہیں پلیس وارک انہیں کھانی واپس تھا ہوتی ہیں انہیں جی دوران جو کو اٹیکشن سندک مجھو چھوڑا وہ پروٹیکشن جی لام موجود رہا انہوں کے پروٹیکشن کن پیا آئیں بھی گالیا تھا آج جی جی کا سعید غنی گال باہر اچھی کرو انہوں پٹو پائچھ رہا ہوسپیٹل میں دیڑوں کو پٹو وغیرہ پٹی انہوں کے کو مدل دو آئے ارز کیا انہوں نے ایلیگیشن پولیس تھے کون ہے جیل پولیس تھے انہوں نے جے جے کے اندر انہوں نے جا گینگوار وارا بانو آئیں انہوں نے ہوا انہوں نے میں حلیہ آدل کلیر چھو آئے تو مکہ جیل پولیس اچھے بچائیو ٹھیک ہے انہوں نے تو مجھے مارے شدن آئے اچھا جیسا ہی سعید گانی تو چاہے ماں جب کو آسو آہ کل حلیم آدل سا آہ آسپیٹل میں ملی آئے وہاں ہوتے بھی یہی پتہ بدلیس جے کے ہوئے اس بلکہ مانچو 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 تم تکلیف میں آئیں تو اسمبلی کی ہوئے تھے چور مکہ سند جیلہ گالا ہے انہوں نے وہاں ماں سجیس کیوں مانچو تکلیف گھٹ محسوس کیوں تو پوتا ہاں ونیوں گال یہ آئے تو سعید گانی جے کرے ہسپیٹل وزیٹ کیوں آیا سعید گانی اور دو سو کیمرہ نے لگا لیا ہوئیوں اسپیشل وارڈ میں مکہ کلب ادھائے ہوئے تو ہاں کامرہ بھی ہیوں تھا ہوں انہیں جی انٹیلیجنس بھی بیٹھی آئے انہیں جا ڈی ایس پی بابا جو کو آسو ایک وقت ہوتے جو کو آسو ڈیوٹی تے آئے انہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ہنن وٹے ہیں نے لوکل پلیس ہونا وٹا لوکل ایڈمیسٹریشن نن وٹا پلیس پانجو ہسپیٹل ہونا جی آئے اندر جے کنے ہی وزیٹ کرے آیا ہے نے ہاں تو اٹھے پٹا نہ بدھلتا ہے اٹھے پٹا بدھلتا ہے او سعید گانی علاہ کتھے نسی آئے ہوئے باقی ماں ماں وٹنیس تو کیا ماں پان ملی آئے ہوئے جن کنڈیشن میں اسیمبلی میں آئے ہوئے یہ نئی کنڈیشن میں کل ہسپیٹل میں کیا کہیں گے ان تمام معاملات کے پیچھے ایک ہی بات ہے کہ انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنایا جائے اس وجہ سے یہ ساری جو ہیں وہ تضادات اور انظامات اور اس طرح کے معاملات کاروائیاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں آہ سبین بلکل دوست فرماری ہیں آپ دیکھیں میں بھی پی ایس ایٹی ایٹ کے الیکشن میں آن گراؤن تھا آہ تو آہ جو کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا وہاں گراؤن ریلیٹی ہے وہ یہ ہے کہ میں فور ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں چاہتا تو میں بھی اپنے ساتھ گرنمن لے جاتا اسی طرح باقی جو ایم پی ای ایم این ایس چاہے وہ پی بس پارٹی کے ہیں یا پی ٹی آئی کے ہیں تو جب کہیں بھی الیکشن ہوتا ہے تو وہاں اس ایریاز میں ون فورٹی فور لگ جاتی ہے وہاں پہ آپ آہ اسلے کی نمائش نہیں کر سکتے اسلہ نہیں لے جا سکتے تو سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ وہاں جن کے پاس بھی اسلہ تھا جو کہ ویڈیوز میں ہم نے دیکھا مختلف چینلز پہ دیکھا سوشل میڈیا پہ دیکھا لیکن پیپلز پیڈکیری ہم نہیں تھے ہمارا کوئی نمائن داری نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ کس کے پاس تھا کیونکہ میں پھر پارٹی بن جاؤں گا بات یہ مینشن کرے نا کس کے پاس آپ نے کون سی ویڈیوز دیکھی ہے میں آ رہا ہوں تو وہاں پہ جو اسلہ لہرایا گیا اور وہاں پہ جو فائرنگ کی گئی تو اب تک ان لوگوں کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا تو اس طرح یہاں اتنا بڑا والیشن ہو رہا تھا تو فائرنگ ہو رہی تھی اور لڑائی جگڑے ہو رہے تھے تو اس پہ ہمارے ادارے کہاں تھے مطلب یہ ایک سوالیہ نشان ہے ان اداروں کا کام تھا کہ وہ اس وقت اس چیز کو روکتے اور سیکنڈلی جو بھی لوگ اس میں ہوتے چاہے تو خطوط تو لکھے گئے نا وہ تو تاج ادار صاحب نے کہا تھا کہ میں ہم نے کاروائی کرنے کے لئے خط لکھا تھا لیکن الیکشن کمیشن نے کاروائی کی لیکن ذرا دیر کر دی آپ نے کون سی ویڈیوز دیکھیں جس جس کے خلاف وہ حکومت کہہ رہی ہے اس کے خلاف تو کاروائی کی گئی ہم نے جو ویڈیو دیکھی دیکھیں ہم پہچانتے تو نہیں ہے نا اتنا پراؤڈ تھا تو اس میں جو اسلہ ہمیں نظر آ رہا تھا وہ جدید اسلہ تھا اور اس سے فائرنگ ہو رہی تھی یہ لمحہ ہے فکریہ ہمارے لئے کہ اس سے ووٹر بھی حراسہ ہوتا ہے وہ نہیں جاتا ووٹ پول کرنے کے لئے بھی اور دوسری بات یہ اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ تھے کچھ اور پارٹیوں کے لوگ تھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں مطلب اب یہ تو ایجنسیوں کا کام ہے اداروں کا کام ہے کہ اس کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ کون لوگ تھے اور وہ یہ کن لوگوں کی شرارت تھی تو جب تک ہماری گرپ اس چیز پہ نہیں ہوگی جب تک ہم لائن آؤٹر کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے میں ڈی سی ملیر کی ذمہ داری بنتی ہے وہاں ایس ایس پی ملیر کی ذمہ داری بنتی ہے اور دیگر دو اگر کاروائیاں ہوتی ہیں تو پھر انتقا میں کاروائی کا الزام لگتا ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی نہیں دیکھیں یہ ہمیں یہ چیزوں چیزوں سے ہٹنا پڑے گا آپ چاہے کوئی جتنے مرضی الزامات لگائیں اگر ہم الزامات سے ڈر کے کانون کو آہ چلے آپ نے یہ ڈھکے ڈھکے لفظوں میں اس بات پہ اگری ہو گئے جو کاروائی ہوئی ہو سعی کی ہے جو اس طرح کی کاروائی اسلے کی نمائش اس طرح کے جو بھی ہو تو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جی آہ بی جی صاحب چھا چاہو دو ایک طرف تا حکومت جی اتحادی بھی نگال سیاست کا ہٹی کرے انہیں خائلہ والے سو بیٹرے الیکشنوں بھی ہوتی ہوانے جو سانگڑ میں تھی ہے تھرپارکر میں تھی ہے عمر کوٹ میں تھی ہے کہیں اساں جو پارٹی جو باتاں کائی دن جو حکم ہونڈا رہا ہے نا 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 ہوں چاہو پارٹی کائی دن جو یہ حکم ہونڈا ہے جو نظر آئے ہو جو جو ادو گال کرے تھو وہ اس لو الیکشن کمیشن جیٹھو الیکشن کمیشن خلاف لیٹر لکھے ہو تینکہ تاں تک ماں باہر کڑھو انہوں جی لکھے ہو جی ایک دے کہیں جی بات میں اساں جو پارٹی جو یا اساں جو کوئی ایم پی اے یا کوئی منسٹر کہیں جی بات میں کام شے نظر اچھے ہا تو الیکشن کمیشن خلاف لیٹر لکھے ہا ہے لیٹر لکھے ہا مکہ اے گودھائیات الیکشن کمیشن کیڑھے اساں جی پارٹی جی کہیں مانو جی خلاف لیٹر لکھے ہو جی گورنمنٹ یا پولیس یہ تو اپوزیشن پاراندہ کہیں جی خلاف لکھے ہو جی نا بے ہاں کہیں جی خلاف لکھے ہو لیٹر لکھے ہو ہی نا بے ہاں نہ کہیں جی خلاف کوئی ویڈیو آہی دی منظر تے صرف ہکڑی ویڈیو آہے جی کالی مادل شیخ جی آہے ٹی وی تے ہلی آہے مختلف سوشل میڈیا تے ہلی آہے وہ الیکشن کمیشن دی چی آہے لیٹر لکھے ہو گو آہے انہوں نے کہا پہ دھکار دی باہر کو ان کا ڈیو آہا لاکب کو ان کا ڈیو آہا انہوں نے کہے انتہائی موضب طریقے ساں انہوں نے کہے اس اس پی پانڈ ڈرائیو کرے انہوں نے کہے موضب طریقے ساں ٹھیک ہے کمرے میں بے آہ رہا ہے انہیں انہیں تے جگرے کا کمپلینٹ تھے موضب طریقے ساں انہوں نے کہا موضب طریقے ساں انہوں نے کہا موضب طریقے ساں اسیمیلی میں بھی ہم نے آج یہی صورتحال دیکھی یہی الزامات یہی تمام تر معاملات سن میں کس طرح سے پر ڈیلیور ہو سکے گا شایخ صاحب چھائے چاہے جواب کھاں پوری ماں بریک دے اپنے میں تھاں کی بتائیں گالہ آہی تا صاحب وٹنیس کیو تھا ہکا خان ودھی کا اسلا جی نماشی کو بینکے کینکے لیٹر نمیل ہے ڈسکرمنیشن تے گالہ آہی ہوا ہے تھاں کی پارٹی پانہ میں میں انشان تے وہ ہے تھا بہت وہ بیک بندو جو تھا انہوں نے کہا ماریں دھو نا ڈالہ آہی تا ناغ تاہاں جا ڈی ای س پی کیوں نا ویٹنیس کیو آئے تہاں کی تھانے ماں نکتو آئے جاتے تہاں انہیں کے بند کیو آئے تہاں انکوائری کرے بودھائیو نا تہاں یو کیا پاتو ڈھنڈو ہیں نانگ تو تہاں جے ادارے ماں نکتو آئے کوئی پی ٹی آئے جے ایسی انساپ ہاؤس میں کون تھا جو نکتو آیا پیپلز ہاؤس میں آئے تو اتے تہاں نانگ چڑیو ہکڑو سرکاری اداروں آئے اتے کیا آئے یو تہاں بودھائیو یا اساں بودھائیو دا سی یعنی تہاں نکیں کے سیک کیو آہ نکیں کے سسپینٹ کیو آہ نک کو انکوائری بیاری آئے انہیں جی مانا ہے کہ یہ تہاں جو کرایا لائے نا تہاں ہیڈانیوں گزری بیا تو وہاں دسو کہیں بھی تھانے میں کہیں بھی سینٹر جے کو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی یا گورنمنٹ آفیس اوٹے کامراز ہیں تو وہاں اساں کے بودھائیو نا تہاں یقین آئے انہیں جی وزاہت بھی تھی وہی پر جکہ تاں وقار صاحب آری گال انہیں جی وزاہت جکہ ایسا پولیس ڈپارٹمنٹ پا رہا ہے مرتضا وہاں پا رہاں پڑی نہیں بھی ہوئی پر وقار صاحب جکہ گال کی جکہ ادھر ویڈیوز جی جکہ گالا انہیں میں نہونن بھی منشن نہ کہو جکہ نے انترہا جو کوئی پیپلز پارٹی جی کے نمائن دے کے جو ٹھو بھائی ہو تو اپوزیشن پارا چھو نا الیکشن کمیشن کے لیٹر لکھے اپوزیشن کمیشن پارا چھو نا الیکشن کمیشن پارا ایساں ایساں ایترا انگیج ہویا سی ہنہنس اسی وزیرن جکہ ایساں لاٹھ ڈھواتے لاتھی کراچی انہیں کانسٹویونس کے جکہ ایساں کارڈن کے ہوئیوں ایمپی اییز ایم این ایز ایساں جوکو ہو پانچے ورکران ساں اساں کے اتے گھمان ڈکھی ہوئے سائن وٹنیس کا دو تھا جنہیں جنہیں سائن پان اتے ہوئے اساں بھی کنڈیم تھا کیوں تک اسلے جی نمائش نتیان کرتے ہیں پر تاوہاں انہاں کانسیٹونسی میں انہاں کا ساہ ونی نہیں نپیاسا گو انہاں کچھ نہیں ہے اگ میں توہاں ایم این ایز ایم پی ایس جی کے اپوزیشن جائن انہاں جی سکریٹی شو ویڈراک رہی آئے یہ سوال ہے نشان ہے نا یا تا اسا مارن کی اتتا مارن پہ چاہیو پانجن کے تیارے دن اسا کا جہ کا اوفیشل سیکیوریٹ کی جہ کا ہوئی وہاں واپس وٹھی ہو تاں چاہتا میسیج جن چاہیو تاں سیفٹ آئیو کہنا کے طریقے ساں ڈیمیج کندہ سی قانونی طریقے ساں منجنو ہی نہ ہے تو چھو گیا ہو کوڈ آف کندک دکھلا ہو چھو گیا ہو اتھیار کھڑی چھو گیا ہو اے اون نے جی وزار بھی حلی مادل پراندی نوی تاساں گیڑا اطلاع ملیا تاساں نے ووٹرز کے اہران ساں کرنے کوشش کئی پہ ہوئی آپ گراؤنڈ پہ موجود تھے آپ نے کیا سی صورتیال دیکھئی ادھر دیکھیں میں جو ملیر کینٹ اور موڈل کالونی اور کھوکڑا پار پانچ نمبر کا علاقہ تھا میں وہاں دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ بڑا پیسفل تھا کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کسی بھی پولٹیکل پارٹی کی طرف سے وہاں کوئی ایسا ایشو بنا مگر ہمیں جو مصدقہ اطلاعات ملتی رہی میمن گوٹ اور ادھر وہاں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں دیکھیں سبین ہمیں قانون پہ عمل درامت کرنا پڑے گا چاہے وہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے لوگ ہوں دیکھیں اگر پیپلز پارٹی کے ہوتے سندھ خمت کے تو آپ برملہ نام ضرور لیتے آپ بتاتے ضرور نہیں بات یہ کہ آپ کو پتا ہے میں صاحب بات کرنے کہا دیوں جو نام لیے ہیں وہ سیف ایریہ کنکھرا پار کے سوائے تین جو نام لیے ہیں وہ تو الڈریڈی سیف ایریہز ہیں تو میں وہاں تھا تو میں جو سنتا رہا جو میں دیکھتا رہا میڈیا پہ بھی میں نے دیکھا دیکھیں کسی ایم پی اے اور ایم اے کو یہ استقاق نہیں ہے کہ وہ کسی پولنگ سٹیشن کے اندر جائے اور پولنگ کے ایریہ میں بھی اگر جاتا ہے تو اس میں بھی مطلب کچھ یارڈ چھ سو یارڈز کے قریب دور رہے ہیں پولنگ سٹیشن سے اصل میں ہم سب لوگ ہم سب لوگ جتنے پولٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں ہم ان رولز کی والیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگ ان آرڈر سیچویشن خراب ہو جاتی ہے کیوں خراب ہوتی ہے جب ووٹر دیکھتا ہے جو فرض کریں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر دیکھتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ممران سبائی اسمبلی یا منسٹر یا وزیر آئے ہیں تو وہ ہائپر ہوتا ہے ایموشنل ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ مطلب بھیہیو کرتا ہے ان سے اور پھر ایک گڑھ بڑھ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح اگر پی ٹی آئی کا کوئی منسٹر یا کوئی وزیر یا کوئی ممران اسمبلی جاتے ہیں تو لازمی بات ہے ایم کی ایم یا پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہائپر ہوں گے تو یہ ہم جب تک ایک قانون کی عملداری نہیں کریں گے الیکشن کمیشن اسٹک ایکشن نہیں لے گا اس میں پھر الیکشن کمیشن کا رول کتنا امانی رکھتا ہے آپ دیکھیں گے نوشہرہ میں جو صورتحال ہوئی جو ڈسکا میں صورتحال ہوئی جو سن میں جو مزید جو زمنی انتخابات ہوئے در اور کراچی میں تو سارے جو ہیں وہ اس میں الزامات تو اس طرح کی صورتحال تو ہوئی یہ کہیں کم کہیں زیادہ سبین میں آپ کے اس چینل کے توسط سے تو وفا کے انڈر جو ادارے ہیں ان کی کارکتگی بہتر بنانے کی کوشش یہ ٹوٹل ریسپونسیبیٹی الیکشن کمیشن کی ہے دیکھیں جب الیکشن جس حلقے میں ہو رہا ہوتا ہے اس کی تمام ریسپونسیبیٹی پاورز جو ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کو چلے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے انڈر میں چیف سیکٹری بھی آ جاتا ہے اس صوبے کا الیکشن کمیشن کے انڈر میں آئی جی بھی آ جاتا ہے اس علاقے کا زلے کا سس پی ڈی پیو بھی آ جاتا ہے ڈی سی بھی آ جاتا ہے پھر الیکشن کمیشن ان سے جواب تلبی کیوں نہیں کرتا اگر وہاں پہ کوئی بھی صورتحال خراب ہوتی ہے جن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن کا کام ہے ان کے خلاف سکس سکس ایکشن لیں ایف ای آر کاٹن کو جلو میں دالیں ان کی لوگیاں ختم کریں اگر وہ کام نہیں کرتے تو بجاہ اس طرح کہ ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا کچھ مہینے پہلے کہ لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر خود جو ہے سند اسیمبلی کے میمبران جو ہیں وہ کے الیکٹر کے آگے دوروازہ پیٹ رہے تھے اور ان کو جو ہے ملاقات کے لیے ان کا جو ہے وہ سربراہ بھی نہیں نکل آتا اس طرح کی صورتحال نہیں ہونے چاہے وفا کی حکومت کا اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ اس کے اندر میں جو ادارے ہیں ان کی کار کردگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے جو اقدامات لیے ہیں جو احکامات جاری کی ہیں ان پہ عمل درامت کو یقینی تو بنایا جائے دیکھیں ادارے جو ہیں وہ مامے چاشے کے ہو گئے ہیں اداروں میں جو ہیڈ بٹھائے گئے ہیں وہ کوئی کس پولٹیکل پارٹی کے کوئی رشتدار ہیں کوئی ان کے دوست ہیں کوئی ان کے ایٹی ایم مشینے ہیں تو وہ ان کے اوپر کیسے دباؤ ڈالیں گے وہ ان کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتے وہ کیونکہ وہ کہتا ہے نا مو کھاتا ہے آنکھ شرماتی ہیں وفا کی حکومت بھی نہیں کر سکتی چلیں اسے نقومت پر تا انظامات ہیں نہیں وفا کی حکومت بھی نہیں کر سکتی اب میں وفا کی اداروں کی بات کر رہا ہوں آپ نے مجھے چھیڑ دیا کہ میرے علاقے میں میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی آپ کے ذکر کیا تھا قیوم آباد میں گیس ہے ہی نہیں درخواستیں دے دے کے تھک گئے عمر عیوب صاحب سے بھی کہہ دیا میرے حلقے میں پی ٹی آئی کی ایم این ایم پی ایم موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے لیٹر لکھ دیا ہم نے یہ کر دیا ہے مطلب گیس کا وہاں پہ یہ نہیں کہ لوڈ شیڈنگ پورے سندھ میں تو وہاں پرابلم ہے وہاں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے وہ آج دو سال سے ٹھیک نہیں ہو رہا چلیں شنوائی نہیں ہو رہی یہی حال پی ٹی آئی کی میمبران کا اس وقت ہے جس پر ہم بریک کے بعد بات کریں گے ناظرین پروگرام جیسے سلسلے کے جاری رکھا ناسی وقت ہو ہے مقتصر وقفے جو وٹھون تھا وقف ہو ویلکم بیک ناظرین پروگرام جیسے سلسلے کے اکثر لینا سی ویجی صاحب ہن وقت جی ہیں بریک خانگ میں وقار صاحب گال کئی پی ٹی آئی جی اندر کریں اختلاف ہن جی گال کجے تکیئے تھا جسو ایک طرف تا سندق قومت الزامن جو سلسلو جاری ہے پر بے طرف پی ٹی آئی جی اندر خود دڑا بندی باری صورتحالہ ہے جسو چاہ جیت سمورو جکو بنا جو نیٹورک کا ہے جے کے معنو ہون جائے اتحادی ہو جن یہاں پارٹی ساگڑ رہا ہے جن عجیب کیسم جی کیفیت میں بوکلار جو شکا رہا ہے بیچارہ ونجان تکی دہا ہو جانا ہے انہیں که مطہ ڈاریکشن نہیں دیو جہاں صرف تماش بین تھو بے ایک که تاہاں گالی گلوش کرے ہو بے جی بتمیزی کرے ہو بے جی خلاف تاہاں گتھا استعمال خر استعمال کرے ہو بے جی مطہ ہوٹنگ کرے ہو تاہاں که ریال ایشوز کے ٹچنا ہے کرنو انہیں فردوس فردوس سمیم نکوی جو صرف ایوڈو ہو رنگ دیو گلوش کرے ہو جی پارٹی میں نے کر دیو جانا ہے آپ کو دھو جانا ہے لیڈر گن بٹھای گیو مانا تاہاں کے سرف تماش بین تھے انو آئے گارگد دینیا بتمیزی کرنیا ہے بے جی پچکی تاہاں کے لہنیا انہیں کھا ساہبیوں کو کم کرنو نا ہے رکو گال ہے سندھ جی نا ہے مانا تاہاں بلوچستان ماب تاہاں سردار یارو موں گراند ملین لہ پنج منٹ کا بھی نمی برہا ہے یہاں ہونے در نو شیرہ میں جو کوتھی ہو لیاکت خٹک جو وہ تاہیے سامو ہے جتوی صاحب جو پریس کانفرنس کے پینٹی کروڑ روپیاں ورطا ہے وہ تاہیے سامو ہے اسی کون پہ چاہوں جگر اسی چاہوں ہاں تو پہ سانی مطابطہ ٹاک تھے پولا چاہ چاہتے ہیں پر جلے پارٹی جو بانو وہ مانو جے کو تاہاں جو اگے سندھ جو صدر رہے ہو تاہاں وہ جو کو مین زمیوار مانو جو کو اگے سی ایم رہے ہو اگے جو کو افاق کی وزیر رہے ہو وہ مانو اج بھی جگرے پریس کانفرنس کرے چوے تو تاہاں پینٹی کروڑ میں تاہاں اکڑے مانو کے دیو تھا سنجیب مانو بینکہ تاہاں نظر انداز کرے ہو تھا یہ سنجی کٹی روش آیا ہے عجیب کی سمجھے کٹی کیفیتا سنجی پاکستان کے این اجیب کیفیتے مجھے شدیو ہے سنجی پاکستان کے این اجیب کیفیتے مانو بینکہ سنجی پاکستان کے این اجیب کیفیتے مانو بینکہ پارٹی جی اندر بھی اختلاف ہے اہنہن کے بھی مانو چھڑے بھی آیا ہے تاہاں دوسرہ تو موسٹی بھی ان پارٹین کے جوائن کیوں جس طرح علاقت جو تو حساب کرے پرساٹا ہوں نہ تو بھی تی تی آئی جنرل یہ اختلاف حال تھی مکہ سمجھو میں نہ تو اچھے ایکزیکٹ اماؤنٹ تو بدا ہے پنٹری کروڑ یا تو نا دیل میں کمیشن ایجنٹ ہو دوسرہ نا تاہاں کنتے یا ہنے جی سامو ڈیل کی آئے یا وہ وٹنیس ہے مکہ تو لگے تو بینجے وچہ میں ایگریمنٹ ہو آئے ہیں سائن انہیں میں لے کر جو تو حساب گواہ آئے یار محمد انہیں تاہاں سچ کروڑ تھا متے جی گال کو کرے ہو ستتر کروڑ تھا تاہاں نہیں اختلاف حال تاہاں 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 کود ہوتا ہے وہ کود ہوتا ہے سچ گالہ ہی دو سچ کے تاہاں گے نا یاد کر لے جی ضرورت ہے سچ ہمیں چاہاں سچ ریپیٹ ہی دو کود کے تاہاں گے یاد کرنا انہیں میں تبدیلی اندی رہاں دیا تاہاں مکہ اتہی گال کوڑی تھی تاہاں پنٹریہ کروڑ تو چھے ستر کروڑ تو چھے ریٹ تو بدا ہے وہ اکرے مانو جی گال تو کرے وہ الہی مانو جی گال تو کرے گال یہ آئے یہاں بھی گال تاہاں گولنر تے الزام تو چھے یا تاہاں گولنر جو تھروہ ورتا ہے ادارن میں ایمران کان کیکہ کون بخشی دو پیسہ ورتا ٹھیکا نا کوئی بھی فیصلو کانوارو کو نے چڑ لے تو بورڈ فیصلو کیا چاہ سری بورڈ میں پیسہ ورائے آیا گال ضرور آئے ممبرن جی حوالے صاحب انہیں گال کئی وزیراعظم کے خط لکھے آئے گورنر ملی اللہ دو نمبر مانو لیاقت جتوی جو یہ چاہوڑا دو نمبر مانو جی کے ان سے پارٹی میں گال یہ آئے تو وزیراعظم کے خبر کونے فیصلو چیئر بورڈ کے وزیراعظم پیو کریں الزام جو اکل گال ہی کونے چیئر پرائم نسٹر تو کریں بورڈ کے پرائم نسٹر کے خبر کونے تو انہ کے دن ہی وہی آئے چڑ لے تو فرسٹیشن آئے امید پیاکن پیروسہ جو خاندان بیاری دادو میں جنہیں ہوتے انہ کی شکست ملی پی ٹی آئی کے انہیں وقت بھی انہیں جو وائس ڈیسیشن نہ ہوئے یہ کہنے ورائس رائٹ ٹکیٹو دے ہاں روگو پانجے خاندان دوستن کے نہ دے ہاں دادو میں مقابلوں کے ہواں چاہید کچھ سیٹن تھے پیپولز پارٹی کے ہارگائنگ پیاں انہیں کہاں پو ہی سمجھے پہ سنجو پریزیڈنٹ کا دا سنجو پریزیڈنٹ نہ تھے ہاں نے آخری ہوں نا کیوں امید ہے ہی سینیٹ جی سمجھو نا وہاں بھی نم ملی تو انہیں جو الیگیشن آئے یہ ہر پارٹی میں تیندو آئے کتے گھٹے کتے وہ دیکھے یہ آتا ہے ہمگال کہی تھے جو کرے پانجے دوستن میٹر مائٹرن کے ٹکٹ نہ دیا تھے شاید پیپولز پارٹی کے ہارا ہے وہاں اٹمینز کے لیاقت جتو ہی جو تھے ٹکٹس جینڈ جہوالے ساں اصلا ریجنل لیول تھے ریجنل لیول تھے اتھارٹی نہیں سے تتا آپ جسائیڈ کیوں کراچی میں فردوس لکوی ہیں اصلا گجی فیصلوں کیوں سے بول یہ اگل تہانے تھا کیوں تو یہ فیلیر ہو لیاقت جتو یہ پولیسی جو پوری ہو فیلیر ہو جنگے کرے پیپولز پارٹی کھٹے وائی یہ پیپولز پارٹی ظاہر آئے تب جسوانا تاں جنہیں ووٹر ڈسند ہوا ہے ووٹر ڈسند ہوا تھا ہکڑے خاندان ہے سب مانا ہی پارٹی کے نائے ہکڑے خاندان میں ورائی ہوئے ہیں انہیں وہ ظاہر ہے ذہن میں ورائی ہو تھا یہ پارٹی کے ایسی ووٹ نہ تاری ہو انہیں خاندان کے تاں جڑا ہو جاؤں ہکڑے جو پکو ووٹر ہون دو ہے جو پارٹی جو ووٹر ہون دو ہے ہکڑے انڈیپنڈنٹ ووٹر ہون دو ہے جو کو ڈیسائیڈ کر دو ہے مکہ کینکہ جنگو جے کیر بہتری نہ آئے تو انہیں میں ظاہر آئے تھا یہ حیٹ بات آئیں تکلین دی ہوئے ہیں لیاقت جتو ہی پانی پرسنل فرسٹیشن تو کھڑے جے کریں کوئی ثبوت اتھا سے پنٹریا کروڑ جو جے پنٹریا کروڑ دینا ہے نہ انہ کے بکشوں میں دو نہ جے ورتا ہے انہ کے بکشوں میں دو ماتاں کے ہنڈیٹ پرسنٹ انہیں جو اشورتوں کیا مکہ صاحب کیا کہیں گے ابی شیخ صاحب نے یہ بھی بات کہی کہ پیپلز پارٹی سے ہرانے کا جس یا جو کراچی میں فردوس صاحب پالیسی ہوتی ہے پارٹی کی تو علاقے کے حوالے سے جو لیاقت جتو ہی نے جو وہاں پہ انتظامات کیے یا جو اختیامات لیے اس کی وجہ سے بھی پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی سے وہ جیت نہیں سکے اگر وہ صورت حال نہ ہوتی یہ بھی ابی انہوں نے بات کی اور اوپر سے لیاقت جتو ہی کے جو انزامات ہیں دیکھیں صاحبین میں یہاں ایک لائن میں بات ختم کروں گا کہ جتنی بھی پولٹیکل پارٹیاں ہیں یہ ان کے انٹرنل معاملات ہیں اور یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر اگر فرض کریں کسی کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ملنا چاہیے میں زیادہ ریزرف کرتا ہوں اور اس طرح دوسرا کہتا ہے میں کرتا ہوں تو یہ بڑی پارٹیوں میں یہ چیزیں چلتی ہیں اور ہمیں بجائے اس بحث میں پڑھنے کے کہ پی ٹی آئی میں کس کو سینٹ کا ٹکٹ مل رہا ہے کس کو نہیں مل رہا کس کو کیوں دے رہے ہیں کون اتجاج کر رہا ہے یا پیپس پارٹی میں یہ پوزیشن ہے یا دیگر پولٹیکل پارٹیوں میں تو اس میں پڑھنے کی وجہہ ہمیں ملک کی تعمیر اور ترقی اور آئندہ کے لیے لیجسیشن اور قانون سازی پر زور دینا چاہیے کرنا تو یہی چاہیے لیکن یہاں ساتھ کروڑ ستر کروڑ اور پینتیس کروڑ کی جو باتیں ہوتی ہیں تو پھر کیسے ملک کی تعمیر اور ترقی میں کردار دا ہوگا یہ جو باتیں ہوتی ہیں اس لیے ہی میں تھوڑی دیر پہلے بھی ایک بات کر رہا تھا کہ ہمارے ادارے بہت کمزور ہیں مامے چاچے کے ادارے بن گئے ہیں وہاں پہ جتنے لوگ ہیڈ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی سے کئی نہ کئی سے لنکڈ ہیں تو وہ زیر اثر ہوتے ہیں حکومت کے تو وہ اگر زیر اثر نہ ہو اور وہ ڈیسیجن لیں چاہے کسی کوئی بھی شخص رولز کی خلاف ورزی کرے قانون کو آہاتھ ملے تو اس کے خلاف جب ایکشن ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے چندوقات آپ کی جانب سے بھی رکھے گئے تھے جب آپ نے وفا کی حکومت کے اتحادی آپ لوگ بنے تھے آج یہی بات جا کر جتوئی صاحب نے بھی کہی ہے ان کا کہنا ہے کہ وفا کی حکومت ہمارے ساتھ جو بھی وعدہ کیے تھے وہ کبھی بھی پورے نہیں کیے کچھ دن پہلے آپ لوگوں کو بھی یقین دیانی کرائی گئے تھے ایک تو مردم شماری کا معاملہ تھا وفد آیا تھا اس کے بعد وہ خاموشی چھا گئی اس کے بعد سینٹ انتخابات کے حوالے سے جو وفد آیا اس میں پھر آپ لوگوں کو یقین دیانی کرائی گئی ہے کہ سینٹ انتخابات کے بعد جو ہے وہ مطالبات پورے کیے جائیں گے سبین ایسا ہے کہ یہ بھی تعمیر اور ترقی کے لیے تھے نا مطالبات ابھی تک تو صرف وعدے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو سکے ابھی تک صرف وعدے چل رہے ہیں اور ہم بھی ان وعدوں کے اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ سینٹ کی تقدیر تبدیل ہو جائے اور خاص کر شہری علاقے جو ہیں جو دیکھیں کراچی جو ہے نا کراچی کا نام ذہن میں آتا ہی ایک پاکستان منی پاکستان کا ذہن میں نام آتا ہے اور کراچی جو ہے نمائندگی کرتا ہے دنیا میں پاکستان کی مگر کراچی کی جو ضبوں حالی ہے اس پہ نہ پیپس پارٹی کو کوئی خیال ہے اور نہ پی ٹی آئی کو کوئی خیال ہے تو یہاں کو جب تک ہم اس کراچی شہر کو ڈیولپ نہیں کریں گے یہاں کے جو رہنے والے تمام لوگ چاہے کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام لوگوں کے ایشیوز اور مسائل کو ہم سولف کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ہم صرف ٹاک شوز میں بیٹھ کے یا پریس کونفنس ہیں میں سبینا آپ کے پروگرام کے توسل سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس دور حکومت میں میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کاؤنٹ کریں تو تین سال حکومت ہونے کو ہیں تو تین سال میں اگر تقریبا ہزار دن بنتے ہیں اب ہزار دن اپروکسمنٹلی جو ہیں اس میں دس ہزار پریس کونفنسیں ہوئی ہیں دن میں دس دس ہوئی ہیں مگر کوئی کام کی پریس کونفنس نہیں ہوئی الزام تراشیاں دوسروں کی پگڑی اچھالنا ایک دوسرے پہ الزامات لگانا میں کہتا ہوں ایک پریس کونفنس بتائیں کہ جس پریس کونفنس میں بیٹھ کے چاہے وہ سندھ حکومت پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے کہ اس نے اس خصوصی طور پر کراچی کی تعمیر اور ترقی کے حوالے سے عملی طور پر کچھ کیا یہ الزامات تو ہمیں کارڈینیشن کمیٹی میں بھی جو ہے وہ نظر آتے ہیں علی زیدی اور سیہم سن کے بیچ تو کس طرح سے تعمیر اور ترقی ہوگی جی عویجی صاحب بسو گا لیا ہے سبین الزام بھلے اکبیتے ہنو جو کو وڑنے کریو پر گا لیا ہے تو ہاں الزامن جو بنیادن تے یا اپوزیشن جو بنیادن تے یا حکومت کے صوبے میں بی پارٹی کی حکومت آئے تو انہیں جو بنیادن تے تو ہاں سوبن تے سوبن ساں بچے میار نتھا کرو تاں انہوں ساں آبیو رویو نتھا رکھو تاں انہوں کے ماتلی ماہورو سلوک نتھا کرو ہی چون تھا تو سندھ ساں جو آہی کون سندھ ہمارا حیسائی نہیں ہے وہ کسی اور کا ہے اے ہیتے اچن تھا تب بیدہ ارڈا میں امران خان آئے ہو جنہیں نئے حکومت آئی تھی تھر میں آئے ہو تو اوڈی ماہورو خوفناک ڈکا رہے ہو تھر میں تو اوڈی ماہورو کہا چاہیے تو پچھلی حکومت لٹکے لے گی بچا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس بجٹ کھالی ہے بجٹ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بس اس وقت میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں دو موبائل کیاپس دے سکتا ہوں وہ موبائل ان کے چار سال تھیا انہاں تا ہکری ٹیبلیٹ تک نہ آئیا انہیں کھاں پو ایتے آئیو ایتے ایک سو بہاتر عرب جو اللہ کتر اعلان کرے گئو انہیں کھاں پو انہیں کتر اعلان تھا چھا منسوبہ تھا بری سندھ گورنمنٹیا جے کو ٹیکس ماں کلیک تھے تو انہیں میں جے کو انہیں کھے سالانوں شیئر دینوں ہوں دوا انہیں میں بھار سال تا کٹو تھی کرے تھا تا جہاں پا گاروگر رہنے ہوں دیو ہیں تا ہاں اسپطالوں سندھ جو کے ڈی مال پانوڑتا رکھو وری چندہ ساہاں کونال دیو تا ہاں پاس رکھو یو یو چکڑو تمہا شو آئی ہیں کون با تو سیریس تھا تھو نا تا سنجیدہ تھو نا تا ہاں آئین کھے کون تھا منہو آئین جے اندر چٹو لکھے لیا تا بھائی ٹیسو بائتالی سیٹو آئین اینے میں نیشنل اسیمبلی میں انہیں میں جیک نے تا ہاں سبانے ووٹنگ میں ایک سو بہتال تاہ کے ووٹ نہ تھا ملن تاہ کے ووٹ آف کانفیٹس بٹھنو پاندو اے پریزیڈنٹ آف پاکستان چلے تو اگر ایسا ہوا تو میں عمران خان سے ووٹ آف کانفیٹس نہیں مانگوں گا منہ تھا آئین کھے مجھے مجھے بلاول چاہتے ہو تو ہانے بھائی اس آئین طرف سوچے بھی سکوں تھا شیخ صاحب پروگرام جو وقت وہ ختم ٹھینوارو آخری سوال تماقہ ہی جگہ دھڑا بندی آئے پی ٹی آئے جی اندر جی کے اختلاف آئین اتحادی نا جی کے شکوائیں شکایت ہوا ہیں توڑے جو اتحادی ہیں جہاں تاہاں سا گڑا نو جب باوجود جی ٹی اے ایمکم پاکستان کی شکایت ہوا ہیں تب بھئی وفا کی حکومت انہاتی پانچہ وائدہ نہ پارے سے گیا تھا سمجھو تھا تھا وفا کی حکومت لائے کارلوکی صورتحال جو یا سانگی جا بجا نظرہ چھے مختلف جائیں ماتا ہوں بتا نا ونی پارٹی جی شناخت یہاں ہون دیا ہے تو ہوتی ظاہر ہے ہر چھے تے کمپیٹیٹر ہوندہ ہیں تو انہیں میں کہیں بھی قسم جی گھبرات جی گال کونے یا ونی پارٹی جی شناخت ہے جی تہاں سمجھو تو کھولے گالا ہے تو انہیں پارٹی جی اندر جمہوری طریقوں موجود آئے جی تہاں اتحادی جی گال ہے اتحادی اسانساں پیرینڈیا کھاں بٹھی جو ٹری سالس آئیں چاہتو تھیانواراں گڑڈ ہیں جی تہاں حکومت ہوندی انشاءاللہ تعالی یہ گڑڈ ہوندہ باقی دسو جنہیں تاں حکومت میں ہوندہ آئے تو وہاں جو کوئی سو سب وائدہ پورے نہ کری سا گندہ آئے پر انہیں لائے کوشش ضرور کرندا ہے نیتہ کے دسوار اتحادی اسانساں گڑڈ ہیں تاں سانی نیتہ صاف ہے انہیں لائے کوشش جاری آئے انشاءاللہ تعالی جو کوئی سو ٹینیور پورے اتھرن کا آگ میں سب وائدہ پورا کرندا ہے ٹرے سال گزری چکاں مجھے خیال میں ایمکیو پاکستان جی روایت رہیا جو کو ٹینیور پور جمہوری جو کو پنجن سالوں جو دوران میں تھوڑو وقت وہاں جی باقی بچاندھا تو پو حکومت کا الگ تھیاں جو کندان تو پو نئی چونڈن جی طرف جگا سروتی آلوین دی آوڈی مہربانی دانٹرنی مہربانان جی تاں جو گے پروگرام میں جوائن کئو ناظرین ہارٹوشو پروگرام جو وقت پنجن پنجن پو جانی تے پہتو اندر پروگرام تینی دا اجازت اللہ باہی